شمسی آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدین اولواما حملے کے بعد کل بھارت کی جانب سے کشیدی کا آغاز کیا گیا تھا اور آج پاکستانی ائر فورس نے وعدے کے مطابق بھارت کو بڑا سپرائز دیتے ہوئے دو بھارتی تیارے تباہ اور ایک پائلٹ کو گرفتار کر لیا جس کے بعد صورتحال بڑی حد تک تبدیل ہو چکی ہے لیکن حیران کن طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان اس شدید کشیدہ محول میں سوائے او آئی سی کے کسی اور ملکی جانب سے بھارتی جاریت کی مضمت نہیں کی گئے امریکی سیکیٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو نے بھارتی کاروائی کی مضمت کے بجائے اسے کاؤنٹر ٹیررزم ایکشن کرا دیا اور دونوں اطراف سے تحمل اور گریز کا مطابقہ گیا پاکستان کے دیری نادوست چین نے بھی بھارتی جاریت کی مضمت نہیں کی بلکہ تحمل کی اپیل کی یورپی یونین کے درجمان اور اکمام متحدہ کے سیکیٹری جنرل اور ایران نے بھی دونوں اطراف سے زیادہ سے زیادہ برداشت کا مظاہرہ کرنے کا ہی مطالبہ کیا ہے اگرچہ پاکستان کے جانب سے جوابی کا روای کے بعد صورتحال میں بڑی حد تک تبدیلی آئی ہے لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھارت کی مضمت نہ کرنا ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کو مزید جارہانہ سفارتکاری کی ضرور ہے اور دنیا کو سمجھانا ہے کہ پاکستان اور دہشتگردوں کی جو پشت بنائی کا بھارتی عظام غلط ہے اور یہ محض نرند موڈی کا ایک الیکشن سٹنٹ ہے آج نیشنل کمانڈ اور کنٹرول اتھورٹی کے بعد وزیراعظم امران خان نے قوم سے خطاب کیا اور بھارت کو ام کا پیغام دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی میڈیا بریفنگ نے بھارت کو یہی پیغام دیا تھا سنیے جدی بھی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی ساری جنگوں میں مس کالکولیشن ہوئی ہیں کیا ہمیں اس وقت سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اگر یہاں سے اسکلیٹ ہوتی ہے یہ کدھر جائے گی نہ میرے کنٹرول میں ہوگی نہ میرے اندر بھوڑی کے کنٹرول میں اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کسی قسم کا دیالاؤگ کرنا چاہتے ہیں دہشتگردی کے اوپر ہم تیار ہیں لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سنس شوٹ پرویل ہمیں پیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے آئیے ملکے بیٹھیں بات چیت کریں جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتی دنیا میں کوئی مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوا پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام ہے جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی آج شاہ محمود قریشی کی جانب سے پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کو بریفنگ بھی دی جارہی ہے بظاہر پاکستان جو جواب بھارت کو دینا چاہتا تھا آج وہ جواب دے دیا ہے اور بھارتی پائلٹ کے پاکستانی حراستے ہونے کے بعد بھارت کے پاس کسی اسکری کاروائی کا آپشن اب محدود ہو چکا ہے آپشن ہے تو پاکستان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کا ہے کیا آج کی کاروائی کے بعد حالات زمانہ امن کی طرف جائیں گے یا مودی سرکار کشید کی میں مزید اضافہ کرے گی کیا پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو حقائق سے آگاہ کر پایا ہے کیا خارجہ پالسی میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے نیشنل کمانڈ آنڈ کنٹرول آتھورٹی کے اجلاس میں کیا فیصلی ہوئے ہم ان کے ایشوز پر بات کریں گے اپنے مہمانوں کا تارف کر راتی ہو موجود ہیں ندیم افزلچن صاحب